اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیشان حسین آدھل ایڈکوکیٹ ہائی کوٹلو خور اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن ون ون فور آف سی آر پی سی دفعہ ایک سو چوالیس آپ نے ایکسس کے بارے میں خبروں میں سنا ہوگا کہ ملک بھر میں یا فرق علاقے میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ نے جو ہے ایک مخصوص آرڈر کے تحت جو ہے عوام الناس کو کوئی بھی ایکٹیوٹیز کرنے سے منع کر دیا ہے جس سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہو لوگوں کو پریشانی کا سبب بنے وہ عمل یا پھر کوئی بھی چیز ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے حکومت یا صوبائی حکومت یا لوکل گورنمنٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے مثال کے طور پر جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ یہ آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ کھلیا جو پیٹرول ہے وہ نہیں فروخت کیا جائے گا بوتوں میں یہ ایک دفعہ 144 کے مثال ہے ایک مثال جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ڈینگی وائرس کے ٹیسٹ ہوتے تھے جو ہسپٹل سے بہت زیادہ پیسے لے رہے تھے اور نتیجہ تنیہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ بنا ٹیسٹ کروا سکے اور اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو گیا تھا تو گورنمنٹ نے دفعہ 144 کا نفاس کر دیا تھا اس سے یہ ہوا تھا کہ ایک سپیسیفک ریٹ کا متین کر دیا گیا تھا کہ اتنے اتنے ریٹ پر وہ جو ٹیسٹ کیے جائیں گے اور تمام ہسپٹلز کو اس کا پابند کیا گیا تھا یہ دفعہ 144 کے تحت جو ہے لوکل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کر سکتی ہے پھر ایک دفعہ یہ چینی کا کرائیسز آگیا تھا تو چینی کے ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگائی گئی تھی یہی دفعہ 144 کے تحت پھر اس کی آپ ایک اور مثال لے لیں کہ ہجام کی دکان پر اس طرح کا استعمال گورنمنٹ منع کر سکتی ہے کہ اس سے جناسی پھیلنے کا خطرہ ہے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے تو اس طرح کا استعمال پر پابندی لگا سکتی ہے اور دیگر کسی بھی عمل کے جس طرح سے سیکشن 114 کہتا ہے کسی بھی طرح کا عمل کو روک سکتی ہے کسی بھی چیز کسی کے شخص کے پاس کوئی چیز روز کی منجمنٹ کے حوالے سے روک سکتی ہے مثال کے طرح میں نے شوگر کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ چینی کی زخیرہ دوزی پر پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی اپنے پاس ٹانک نہیں رہ سکتا چینی کا اور وہ لوگوں کو سیل کرے گا دفعہ 144 کے تحت لوگو گورنمنٹ مسلسل دو دن تک یا پھر مہینے میں زیادہ سات دن تک کسی بھی چیز یا عمل کے حوالے سے پابندی لگا سکتی ہے سبائی گورنمنٹ ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکشن جاری کر سکتی ہے کہ وہ دفعہ 144 کتنی مدد تک یا مستقل طور پر لگانا چاہتی ہے اگر کوئی شخص دفعہ 144 کی وائلیشن کرتا ہے تو تاظرات پاکستان سیکشن 188 پی پی سی کے سیکشن 188 کے تحت جو ہے اس کی چھ ماہ تک کی سزا ہے اور تین ہزار پر تک جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں امیق کرتا ہوں آپ میرے لیکچر پسندہ آئے ہوگا اگر میرے لیکچر پسندہ ہے تو پلیز اس کو لائک کرنا اس کو شیئر کرنا چاہنا کو سبسکرائب کرنے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ فیچر میں جتنے بھی لیکچر بننے والے ہیں ان کے حوال سے سب سے پہلے اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تینکیو سو مچ